نمسکار دوستو آج اس ویڈیو میں ملینیوم اسٹار امیتاب بچن کے 1999 میں ریلیج فلم لال بادسیا کے بوکس اوپس کلیکشن کے بارے میں تتہ فلم سے جڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے دوستو فلم آج کا ارجون کے سپریٹ ہونے کے بعد ڈائریکٹر کیسی باکوڈیا کے ساتھ امیتاب بچن کی دوسری فلم تھی اس فلم کی سٹوری بھی کیسی باکوڈیا نے ہی لکھی تھی تتہ فلم کے پروڈیوشر بھی وہ شوم ہی تھے دوستو فلم میں امیتاب بچن ڈبل ڈول میں تھے وہیں ان کے ساتھ منیسہ کوئی رالہ سلپا سیٹی رادی کا امریسپوری پریم چوپڑا مہس آنند میروپا رائی رگوورن تتہ مکیش رسی ان پرموک علاکار تھے دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں جان لیتے ہیں لال سنگھ بنے امیتاب بچن جو کی امیشہ گریبوں کے لیے جیتا ہے تتہ ان کی مدد کرتا ہے کون لوگ پیار سے لال بادسیاں کہتے ہیں کا جگڑا دیال سنگھ بنے امریسپوری تتہ اس کے بیٹے وکی وادسیاں بنے رگوورن سے ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ گریبوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں ساتھی دوستو امریسپوری اس کھجانے کی تلاس میں ہے جو اس نے ورسوں پہلے مہاراجہ کو مار کر اتھیانا چاہا تھا پرنتو مہاراجہ کے وفادار دیوان رنویر سنگھ جس کا رول بھی امیتاب بچن نے نبھائے تھا کھجانے کو کہیں چھپا دیتے ہیں دوستو دیال سنگھ رنویر سنگھ کو بھی ماننا چاہتا ہے پرنتو ایسا نہیں کر پتا ہے دوستو ورسوں بعد وہ اپس رنویر سنگھ تتہ دیال سنگھ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تا پھر سے ان کا جگڑا شروع ہوتا ہے تب سارے راج دیرے دیرے کر کے کھلتے جاتے ہیں دوستو یہی ہے اس فلم کی کہانی دوستو یہ فلم اس وقت ریلی جو ہی تھی جب امیتاب بچن کا کرسما اتار پر تھا تتہ ان کی اچھی فلمیں بھی بوکس اوپس پر زیادہ نہیں چل پا رہی تھی دوستو اس فلم کی کتا پٹ کتا چست درست نہیں تھی فلم کی کہانی میں بھی کوئی نیا پر نہیں تھی ہاں بیہاری لہجے میں ڈائیلوگ بولنے کے اپنے انوٹھے انداز کے قارن امیتاب بچن کی یہ فلم بلہی بوکس اوپس انڈیا پر پلوپ ثابت ہوئی تھی پرنتو بیہار تتہ یوپی میں فلم ہٹ رہی تھی دوستو گیارہ کروڑ کے بجٹ میں بنی یہ فلم بھارت میں ماتر سات کروڑ کا کلیکشن کر سکی تھی تتہ ورلڈ وائیڈ فلم میں تیرہ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا تتہ پلوپ رہی تھی دوستو اس کے علاوہ امیتاب بچن کی دونوں ہیروینوں منیسا کوئی رالا تتہ سلپا سیٹی کی عمر امیتاب سے عادی تھی تتہ عمر کا اثر امیتاب کے چہرے پر ساپ نظر آنے لگا تھا ویا وہ اپنے سے آدھی عمر کی ہیروینوں کے ساتھ ناستے گاتے درسکوں کو پسند نہیں آ رہے تھے دوستو فلم کے باقی کلاکاروں کا ابینے بھی ٹھیک تھا کی ہی تھا تو دوستو اچھے ابینے بیاری لہجے میں انوٹے انداز میں ڈائیلوگ ڈلیوری کے باوجود امیتاب فلم کو پٹنے سے نہیں بچا سکے تھے اب دوستو بات کرتے ہیں فلم سے جڑے کچھ انسنے مجدار فیکٹس کے بارے میں تو دوستو پہلا فیکٹ یہ ہے کہ منیسہ کوئی رالا تتا سلپس ایٹی کی امیتاب بچن کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی تتا انہوں نے یہ فلم کیول اس لئے کی کیوئے سپر اسٹار امیتاب بچن کے ساتھ ایک بار ضرور کام کرنا چاہتی تھی دوستو اس کے علاوہ مہر سانند کی امیتاب بچن کے ساتھ یہ انتیم فلم تھی بھی نو فلموں میں ساتھ کام کر چکے ہیں دوستو اگلا فیکٹ یہ ہے کہ نیرو پر آئے کی بھی امیتاب بچن کے ساتھ یہ انتیم فلم تھی دوستو 1925 تر میں ریلیز دیوار میں امیتاب کی ماں کی بومی کا نبھانے والی نیرو پر آئے نے اس فلم میں بھی امیتاب کی ایڈاپٹیوڈ ماں کی بومی کا نبھائی تھی دوستو بات کرتے ہیں اگلے فیکٹ کی سنیل سیٹی بھی فلم کا ایک حصہ تھی انہوں نے اس فلم کے لیے کچھ سوٹنگ بھی کی تھی پرنتو بعد میں فلم سے اٹھا دیا گئے تھے دوستو اس کے علاوہ اپنے تیس سمیں کی ریلیز ڈیٹ سے ایک سال بعد یہ فلم ریلیز ہو پائی تھی کیونکہ کیسی بوکوڈیا ویتی سنکٹ میں فس گئے تھے دوستو اگلے فیکٹ کی بارے میں بات کریں تو فلم کے آئیل بم میں ریکوڈ کیے گئے آدھے سے زیادہ گانے فلم میں شامل ہی نہیں کیے گئے تھے دوستو اس کے علاوہ ایروہین رادی کا جہاں آج کارجن فلم میں امیتاب کی بہن بنی تھی اس فلم میں ورد امیتاب کی پتنی کے رول میں تھی تتائی انگر امیتاب کی ماں بنی تھی دوستو اگلا فیکٹ یہ ہے کہ کیسی بوکوڈیا یہ فلم سننی دیول کے ساتھ بنانا جاتے تھے پرانتو ان کی بیجی ہونے کے قارن فائنلی یہ فلم امیتاب کے ساتھ بنائے گئی دوستو بات کریں اگلے مجیدہ فیکٹ کی تو اگلا فیکٹ یہ ہے کہ امیتاب نے چار کروڑ میں فلم سائن کی تھی تاکہ وہ گاٹے میں چل رہی اپنی کمپنی اے بی سی ایل کا کرج چکا سکے تو دوستو فلم لالبات سے جھوڑے ان نون فیکٹ آپ کو کیسے لگے فلم کے بارے میں جان کریں آپ کو کیسے لگی کرپیا کمنٹ کر کے آج سے بتائیں ساتھی دوستو اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دھنیواد